بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم سلام کرنے کی مزید کچھ سنتیں اور عذاب سیکھیں گے سلام کرنے کی گیارویں سنت اور عدب یہ ہے کہ سلام کرنے میں مسافہ کرنا چاہیے اور اس کے بڑے فوائد ہیں سافے سے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں دشمنیاں دور ہوتی ہیں تو سلام میں مسافہ کر لینا چاہیے بارویں سنت اور عدب یہ ہے کہ جتنی مرتبہ ملاقات ہو ہر ملاقات میں ہر مرتبہ مسافہ کرنا چاہیے یہ سنت ہے اور تیرنی سنت اور عدب یہ ہے کہ مسافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے ایک ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے ایک ہاتھ سے مسافحہ کرنا سنت نہیں ہے بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب المسافحہ کے تحت ایک حدیث نقل کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد اس حالت میں سیکھا میرا ہاتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھوں سے مسافحہ کیا تھا تو مسافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے دونوں ہاتھوں سے مسافحہ کرنا سنت ہے ایک ہاتھ سے مسافحہ سنت نہیں ہے سلام کرنے کی چودویں سنت اور عدب یہ ہے کہ سلام پورے ہاتھ سے کرنا چاہیے صرف انگلیوں کو نہیں ٹکرانا چاہیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صرف انگلیاں آپس میں ملا دیتے ہیں پورا ہاتھ نہیں ملاتے تو سنت یہ ہے کہ پورے ہاتھ کو ملایا جائے اور سلام کرنے کی پندروی سنت اور عدب یہ ہے کہ سلام کرنے والا اپنے ہاتھوں کا بوسا نہ لے اپنے ہاتھوں کو نہ چومیں بعض لوگ سلام کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں یہ بھی سنت نہیں ہے سلام کرنے کی سولوی سنت اور عدب یہ ہے کہ مسافہ کرتے وقت ہاتھ بلکل خالی ہونے چاہیے ہاتھوں کے اندر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے مثلا رمال وغیرہ یہ کوئی اور چیز نہ ہو تاکہ مسافہ اچھے طریقے سے ہو جائے اور ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملانا چاہیے یہ اصل سنت ہے بعض لوگ ہاتھ میں چیز ہوتی ہے اور بند مٹھی کے ساتھ ہاتھ ملا دیتے ہیں یہ سنت عمل نہیں ہے یہ صرف ایک رسمن ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ خالی ہاتھوں کے ساتھ خالی ہتھیلی کے ساتھ مسافہ کرنا چاہیے تاکہ ہتھیلی ہتھیلی کے ساتھ مل جائے اور سلام کرنے کی ستاروی سنت اور عدب یہ ہے کہ سلام کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو سینے پر جو لگاتے ہیں یہ بھی سنت نہیں ہے بلکہ یہ کسی علاقے کا کسی قوم کا رواج ہو سکتا ہے سنت نہیں ہے یہ بے اصل ہے اور اس کو سنت سمجھ کر سواب سمجھ کر اپنے سینے پر بھی نہیں لگانا چاہیے سلام کرنے کی اٹھارویں سنت اور عدب یہ ہے کہ جب کسی سے ملیں تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ سلام کے بعد کوئی بات کرنی ہے تو کرنی چاہیے ترمزی شریف کی روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ آپ علیہ السلام جب کسی سے ملتے تھے تو سلام کرنے کے بعد ہی بات چیت شروع فرماتے تھے تو سلام کے بعد ہی بات کرنی چاہیے اور انیسویں سنت اور عدب یہ ہے کہ گھر میں آتے جاتے وقت سلام کرنا چاہیے سلام کرنے کی بیسویں سنت اور عدب یہ ہے کہ سلام میں مسافحہ بھی کرنا چاہیے اور مسافحہ کا مطلب ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی کے ساتھ ملانا یہ مسافحہ ہے اور حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے ترمزی شریف کی روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں سلام کرتے ہیں اور مسافحہ کرتے ہیں تو ان کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اور سلام کرنے کی اکیسویں سنت اور عدب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا سلام پہنچائے تو کسی کے سلام کا اس طریقے کے ساتھ جواب دینا چاہیے علیکہ و علیہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اور اس کا معنی ہے آپ پر اور اس پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو تو پیارے بچوں یہ تھا سلام کرنے کی سنتوں کا بقیہ حصہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ